لاہور کی نیجی انیورسٹری کی طالبہ اور ابرتی ہوئی مارڈل روشان فراہ نے اس سال مارچ میں اپنے اسٹاگرام پر ایک نارنجی رنگ کی ساڑھی پہنے ہوئے ایک تصویر اپلوڈ کی جس کے ساتھ انہوں نے پیغام میں لکھا کہ اگر میں چند دنوں بعد خودکشی کرلوں تو مجھے بس ایسے ہی یاد رکھنا اسی ساڑھی میں اسی طرح موسم بہار میں اسی طرح خوش نظر آتے ہوئے شاید اس وقت ان کے پیغام کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا یا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ روشان ذہنی طور پر کس کرب سے گزر رہی ہیں جس نے انہیں وہ پیغام لکھنے اور وہ تصویر شیئر کرنے پر مجبور کیا اس پیغام کے آٹھ ماہ بعد بیکن ہاؤس یونیورسٹری کی اس طالبہ نے اپنی انیورسٹری کی عمارت کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا یونیورسٹری کے ترجمان زین عباس نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیر کو دوپہر میں یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد انتظامیہ نے طالبہ کو فوری طور پر جنرل ہسپتال منتقل کیا اور ان کے ساتھ تعلیمی ادارے کے سینئر افسران بھی تھے ہمیں ساڑھے تین بجے پیغام دیا گیا کہ ہون کی ضرورت ہے جو کہ مہیا کر دیا گیا لیکن تقریباً پانچ بجے کے بعد ہمیں روشان کی موت کی اطلاع دی گئی یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جب روشان نے اپنے سوشل میڈیا پر اس نویت کا پیغام لکھا تھا کچھ عرصے قبل انہوں نے اپنے فیس بک پر لکھا کہ جب آپ کا کوئی ہم عمر موت سے ہم کنار ہوتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمدردی کرنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کس قدر ضروری ہے اپنے پیغام میں روشان نے مزید لکھا کہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کتنا اہم ہو سکتا ہے اور صرف اتنا کہنا کہ میں تمہارے لیے موجود ہوں بہت ہوتا ہے کسی کے بارے میں منفی باتیں نہ کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں افواہیں نہ پھیلائیں اور اپنی زندگی سے منفی خیالات ختم کر دیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا بہت ضروری ہے اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے شدید دکھ اور غم کا اظہار کیا اور ذہنی صحت کی اہمیت اجاگر کرنے پر زور دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس طرح ایک امیر خاندان کی ایک اچھی انیورسٹی میں خاتون جو کہ ابرتی ہوئی مارڈل کے طور پر جانی جاتی تھی اس نے خودکوشی کیوں کی ایسا کیا ہوا کہ جس کی سبب اسے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا ماہرین کے مطابق پاکستان میں تقریباً 25% افراد دپریشن، ذہنی دباؤ یا کسی اور دماغی بیماری سے دوچار رہے ہیں ماہرین کے مطابق اس کے علاوہ قانونی مسائل بھی ہیں وہ میار کے مطابق ہیں یا نہیں نیجی انیورسٹی بین یو میں طالبہ کی خودکوشی کے واقعے کے بعد دپریشن کے حوالے سے سوشل اور مینسٹری میڈیا میں بحث زور پکڑ رہی ہے اور ماہرین اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دپریشن کا شکار کوئی بظاہر خوش مزاج شخص بھی ہو سکتا ہے لہذا دپریشن کی علامات کو نظر انداز کرنے کے وجہے کسی پیشاور معالی سے رجوع کرنا ناغذیر ہوتا ہے ہمارے ملک میں خودکوشی پر بات کیوں نہیں ہوتی خودکوشی کے بڑھ سے غیر اجھان کے باوجود اس پر بہت کم بات ہوتی ہے امریکہ کی اگر مثال لی جائے جہاں خودکوشی کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد سڑکوں کے حادثوں میں ہونے والی امباد سے زیادہ ہے پھر وہ لوگ ہیں جو اب بھی کہتے ہیں خودکوشی ایک خودغرزانہ قدم ہے اور قوت ارادی سے ایسا قدم اٹھانے سے رکا جا سکتا ہے اگرچہ ڈپریشن کو کم کرنا یا ختم کرنے کی ادوائیات اور کونسلنگ سے خودکوشی کرنے کی سوچ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہر مریض کے لیے بہترین علاج نہیں ہے سماجی کارکن اور ذہنی امراض کے لیے راہنمائی فراہم کرنے والے فلاحی دارید کے سربرات دانی کا کمال کہتی ہیں کہ میں تین چار برس قبل خود ڈپریشن کا شکار ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ارد گرد کے افراد یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو بھی اس مرض کی سمجھ نہیں تھی میرا اپنا خاندان بہت مددگار تھا لیکن دوسرے لوگ کہتے تھے کہ تمہیں کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے یہ عارضی ہے تم ٹھیک ہو جاؤگی دانی کا کہتی ہیں کہ بین یو میں پیش آنے والے واقعے کی اینی شاہدین نے بھی سوشل میڈیا پر کچھ اسی قسم کی رائے کا اظہار کیا ہے کہ حادثے سے پہلے وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے ہمارے خاندان میں بھی بہت سے افراد تحال ڈپریشن کو سمجھ نہیں سکتے اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ڈپریشن نامی مرض مسائل کے مجموع کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے اس کے لیے خودکوشی کے رجحان کی درست تشخیص ہو جائے تو اس سے مختلف قسم کی ڈپریشن میں مبتلہ افراد کا مختلف طریقے سے علاج ممکن ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کس شخص کے خودکوشی کرنے کے زیادہ امکانات ہیں خودکوشی کرنے کے بارے میں سوچنے والے افراد اپنے تاریخ ترین اخصاصات کسی کو نہیں بتا سکتے یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو بھی نہیں لیکن دماغ کے سکین سے ڈاکٹروں کو پتا چل سکتا ہے احساب کی ٹوٹ فوڈ سے کچھ کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں بہت سائنسانوں کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کے بارے میں خون کے ٹیسٹ سے معلوم کیا جا سکے گا جس کے باعث خودکوشی کے رجحانات کا پتا چلایا جا سکتا ہے دانی کا کمال کہتی ہے کہ ڈپریشن یا خودکوشی کی جانب مائز شخص کی مدد کا بہترین طریقہ اس سے بات چیت ہے اور اس میں انہیں بولنے دیں اور آپ ان کی بات سنتے رہیں وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی عام شخص سے چند لمحے باتیں کرنے سے ان کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے اس کو مالج کو دکھانا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر وہ رات کو دس بجے چھ گھنٹے کے لیے بھی آپ سے بات کریں تو ان کی بات سنیں دانیال کمال کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں ڈپریشن کی علامت میں بہت زیادہ یا بہت کم سونا بہت زیادہ کھانا یا بہت کم کھانا شامل ہے اس طرح ڈپریشن کے بہت سے مریض دیگر افضاد سے زیادہ ملنے جلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ تنہائی میں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے کا دکھاوا کرتے ہیں اس طرح اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے دوست احباب میں آپ کے گرزو نواہ میں کوئی ایسا شخص ہو جس میں یہ تمام علامات موجود ہوں تو اس کے ساتھ بات چیت ضرور کیجئے گا اور اسے ضرور ٹائم دیجئے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ